نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہن نبی کریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں دشمن سے حفاظت کا خوبصورت عمل دشمن کو مغلوب کرنے کا ایک پیارا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی آپ خوشحال زندگی گزاریں گے آپ کے دشمن مغلوب ہو جائیں گے انہیں اپنی پڑ جائے گی ان کے سارے منصوبیں ناکام ہوں گے وہ اپنے منصوبوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے قرآن کو اپنا آسرہ بنائیے قرآن کو اپنا سہارہ بنائیے صرف اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہو جائیے جب ہم اس کی پناہ میں آ جائیں گے تو دشمن جتنا مرضی طاقتور ہو اللہ کی طاقت سے تو زیادہ نہیں ہے نہ کسی کی طاقت اللہ تبارک و تعالی آپ کے دشمن کو مغلوب کر دے گا آپ کے دشمن کو رسوا کر دے گا بشرت یہ کہ ذاتی انا پر مبنی دشمنی پہ اتر آیا ہو بلا وجہ تنگ کر رہا ہو آپ کے مال کا بھی دشمن بن گیا ہو آپ کی عزت کا بھی دشمن بن گیا ہو گھر کا بھی دشمن ہو جان کا بھی دشمن ہو ہر طرح سے آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہو آپ پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہوں یہاں تک کہ معمولات زندگی مبتل ہو چکے ہوں تو آپ یہ عمل کریں سورہ توہا آیت نمبر 111 بعد رماز عشاء اکتالیس دفعہ پڑھیں دو رکات نفل صلات الحاجت پڑھیں پڑھنے کے بعد مکمل متوجہ ہو جائیں اللہ کی طرف پھر آیت نمبر 111 پڑھیں سورہ طعا کی جتنا حصہ میں پڑھ رہا ہوں اتنا آپ پڑھیں اکتالیس دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کی غرص سے پڑھیں وظیفہ پڑھیں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا وَعَانَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا اسے اکتالیس دفعہ پڑھیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں یا اللہ میں نے اپنا معاملہ آپ کے سپرد کیا میں خود کچھ نہیں کر سکتا بے بس ہوں آپ مجھے میرے دشمن پر غلبہ عطا فرمائیے ضرور انشاءاللہ کامیابی ہوگی وظیفہ کو صرف دعا سمجھ کر پڑھیں آجزین کے ساری کے ساتھ اللہ تعالی کو اس آیت مبارکہ کے ذریعے پکاریں انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اکیس دن گیارہ دن یا سات دن کی قید نہیں ہے جب تک آپ کو اپنے دشمن سے نجات نہ مل جائے تب تک یہ وظیفہ پڑھتے رہیں آج کی خوبصورت گفتگو میں بس اتنا ہی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ